پولٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کرونا وارث کے حوالے سے مولدان سے اچھی خبر آگئی نیو ڈسٹرکٹ ہیڈکارٹر اسپتال میں داخل اکس مریضوں نے کرونا وارث کو شکست دی دی صحتیاب ہونے کے بعد تبلیغی جماعت کے عراقین اپنے عبائی ازلا کو روانہ ہو گئے اے ڈی سی ریونیو محمد طیب خان اور اے سی صدر شہزاد محبوب نے عراقین کو روانہ کیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مولدان سے جہاں کرونا وارث کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئی ہے نیو ڈسٹرکٹ ہیڈکارٹر اسپتال میں داخل اکس مریضوں نے کرونا وارث کو شکست دی دی ہے صحتیاب ہونے کے بعد تبلیغی جماعت کے عراقین اپنے عبائی ازلا کو روانہ بھی ہو چکے جبکہ اے ڈی سی ریونیو محمد طیب خان اور اے سی صدر شہزاد محبوب نے عراقین کو روانہ کیا مولدان سے ایک خبر ہے جہاں دیارے غیر میں فسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا معاملہ دبائی سے خصوصی پرواز مولدان بین الاقوامی ائرپورٹ پر پہنچ چکی ہے خصوصی پرواز کے ذریعے ایک سو اکتالس مسافر مولدان پہنچ گئے ہیں ائرپورٹ پر مسافروں کی سکریننگ بھی کی جائے گی جبکہ کرونا ٹیسٹ نیگٹیو آنے پر مسافروں کو گھروں کے لیے روانہ کیا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مولدان سے جہاں دیارے غیر میں فسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا معاملہ ہے دبائی سے خصوصی پرواز مولدان بین الاقوامی ائرپورٹ پر پہنچ چکی ہے خصوصی پرواز کے ذریعے ایک سو اکتالس مسافر مولدان پہنچ چکے ہیں ائرپورٹ پر مسافروں کی سکریننگ کی بھی کی جائے گی جبکہ کرونا ٹیسٹ نیگٹیو آنے پر مسافروں کو گھروں کے لیے روانہ کر دیا جائے گا یہاں آپ کو بتائیں کہ سیول اسپتال بہاولپور میں زیر علاج کرونا سے متاثرہ پینتالس میں سے بیالس افراد کے ٹیسٹ نیگٹیو آگئے نیگٹیو مریضوں کے سیمپل دوبارہ ٹیسٹ کے لیے بھیجوائے جائیں گے بہاولپور میں کرونا کے عوالے سے اچھی خبر سامنے آئی ہے سیول اسپتال بہاولپور میں زیر علاج کرونا کے پینتالس مریضوں میں سے بیالس کی ٹیسٹ رپورٹ نیگٹیو آگئیں ان تمام افراد کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے جو بہاولپور کی مختلف مساجد میں مکین تھے ان افراد میں کرونا وارث کی تصدیق ایک ہفتہ قبل ہوئی تھی جنہیں اسلامی یونیورسٹی کے کرنٹینہ سینٹر میں سیول اسپتال منتقل کیا گیا ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد ان مریضوں کے دوبارہ ٹیسٹ کروائے گئے تو پینتالس میں سے بیالس افراد کی رپورٹ نیگٹیو آگئیں ڈسٹرٹ ہیلت آتھارٹی ذرائع کے مطابق نیگٹیو آنے والے تمام مریضوں کے سیمپل تصدیق کے لیے دوبارہ لاہور بھیجوائے جائیں گے اگر دوبارہ ٹیسٹ نیگٹیو آتے ہیں تو زیر علاج بیالس مریضوں کو ان کے گھروں کو روانہ کر دیا جائے گا سیول اسپتال میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چارل کنفرم مریض لائے گئے جس کے بعد اسپتال میں زیر علاج کرونا کے متاثرہ مریضوں کی تعداد انچاس تک پہنچ گئی اگر بیالس افراد کی رپورٹ دوبارہ نیگٹیو آتی ہیں تو سیول اسپتال میں کرونا سے متاثرہ مریض ساتھ رہ جائیں گے اور رحیمیار خان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریض سیزی سے صحتیاب ہوگنے لگے کرونا وائرس سے متاثرہ مزید چھ مریض صحت مند ہو چکے ہیں کرونا وائرس کا شکار صحت مند مریضوں کی تعداد اکتیس ہو گئی اور ایک مریض کی متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک سو اٹھارہ ہو گئی رحیمیار خان میں کرونا وائرس کے شبے میں ایک ہزار دو سو ساٹھ مریضوں کے نمونے ٹیسٹ کے لیے بھیجوائے گئے تھے جن میں تبلیغ جماعت سے تعلق رکھنے والے آٹھ سو گیارہ افراد بھی شامل ہیں کرونا وائرس کے شبے میں مریضوں کے نمونے منفی آنا رحیمیار خان کے باسیوں کے لیے اچھی خبر ہے کرونا وائرس کی مزید منفی رپورٹ آنے پر کرونا وائرس کے منفی مریضوں کی تعداد گیارہ سو سے تجاوز کر گئی کرونا وائرس کے مصبت مریض بھی تیزی سے صحت مند ہو رہے ہیں اور چھے مریضوں کی کرونا وائرس کی رپورٹ منفی آ چکی ہے کرونا وائرس کو مکمل شکست دینے والے مریضوں کی تعداد اکتیس ہو گئی کرونا وائرس کا شکار ایک مریض کے اضافے کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک سو اٹھارہ ہو گئی تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے 811 افراد میں 87 افراد کے نمونے منفی آ چکے ہیں 71 میں کرونا وارث کی تصدیق ہوئی ہے اور ترپر افراد کی رپورٹ کا انتظار ہے دوسری جانب رجب طیب ردگان اسپتال مزفرگرد میں کرونا وارث کے مریضوں کے حوالے سے اچھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے کرونا کو شکست دینے والے مریضوں کی تعداد 135 تک پہنچ گئی رجب طیب ردگان اسپتال میں کرونا وارث کے مریض بڑی تیزی سے صحتیاب ہو رہے ہیں اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 6 مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو روانہ ہو چکے کرونا وارث کے 62 مریض اسپتال میں زیر علاج ہیں جن کی حالت تسلی بخش ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اسپتال میں کرونا وارث سے کوئی ہلاکت ابھی تک نہیں ہوئی اسپتال میں بہتر انتظامات ہیں اور ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف اپنی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں شہریوں سے اپیل ہے کہ فاصل اقدامات کو اپنائیں اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں بہت جلد کرونا وارث کا مزفرگر سے خاتمہ ہو جائے گا لئیہ میں بھی کرونا وارث سے متعلق اچھی خبر تبلیغی مرکز کے کرنٹینہ میں موجود ایک اور شخص کا ٹیسٹ نیگٹیو آ گیا تبلیغی مرکز میں 15 افراد موجود ہیں جن کا ٹیسٹ مصبت آیا تھا لئیہ میں کرونا کے حوالے سے مسلسل اچھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے تبلیغی مرکز کے کرنٹینہ میں موجود ایک اور تبلیغی کا ٹیسٹ نیگٹیو آنے پر گھر کو بھیج دیا گیا اب تک تبلیغی مرکز کے کرنٹینہ میں موجود 222 میں سے 207 افراد کے ٹیسٹ نیگٹیو آ چکے ہیں جنہیں گھروں کو بھیجا جا چکا ہے اب صرف 15 تبلیغی افراد کرنٹینہ سینٹر میں موجود ہیں بہاون لگر سے خبر ہے جہاں ڈیپٹی کمیشر کی زیر صدارت کرونا کی صورتحال کا جائزہ اجلاس ہوا اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشر ریوینیو سیفر رحمان ساجد نے شرکت کی سیو ہیل ڈاکٹر شاہد سلیم ایم ایس ڈی ایچ او اور دیگر بھی شریک تھے جبکہ زلہ میں 655 مشتبہ مریضوں کی سیمپلنگ ہو گئی ہے بریفنگ دی گئی ہے اور اس کا بتانا ہے کہ 590 کے ریزلٹ نیگٹیو ہیں جبکہ 24 کے ریزلٹ کا ابھی انتظار ہے بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ آٹھ مریض کرونا کو شکست دے کر سہتیاب بھی ہو چکے ہیں کرونا کو ہر حال میں شکست دیں گے ڈیپٹی کمیشر شریف خان جدون کا ایسا کہنا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ انشاءاللہ عوامی تعاون سے کرونا کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا صوبہ بھر میں زخیرہ اندوزو اور ناجاز منافع خوروں کے خلاف بلا تفریق ریکڈام کا حکم کہتے ہیں رمضان مبارک اداران اشیاء ضروریہ خیرہ کرنے والے اناسے کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے وزیراللہ پنجاب نے کابینہ کمیٹی پرائز کنٹرول کو ہدایت کی کہ مقررہ نرخوں پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنائے جائے انہوں نے کہا کہ عوام کو مقررہ کردہ نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی دستیابی میں کتاہی برداشت نہیں کروں گا وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار نے انتظامی افسران کو منڈیوں میں نلامی کی عمل کو منیٹر کرنے کی بھی ہدایت کی ہے اور چیف سیکیٹری پنجاب جواز رفیق ملک نے افسران کے لیے پالسی گائیڈ لائن جاری کر دی کہتے ہیں کسی افسر کو اب تبدیل نہیں کیا جائے گا لیکن ناقص کار کردی کی اور کرپشن برداشت بھی نہیں کی جائے گی چیف سیکیٹری پنجاب جواز رفیق ملک کی زیر صدارت سیول سیکریٹیرٹ میں انتظامی افسران کا اجلاس ہوا سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو بابر حیات تارڈ ایڈیشنل چیف سیکیٹری شوکت علی ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ مومن آغا کمیشر لاہور ڈیویجن سیف انجم اور محکموں کے ایڈمنسٹریٹیف سیکیٹریز نے شرکت کی اس موقع پر چیف سیکیٹری نے افسران کے لیے پالسی گائیڈ لائن جاری کر دی انہوں نے کہا کہ اب کسی افسر کو تبدیل نہیں کیا جائے گا لیکن ناقص کار کردگی اور کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی تمام سیول اور پولس افسران حکومتی ایجنڈے پر عمل درامت کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کریں کرونا وائرس، ڈینگی، زخیران دوزی، راف روشی، عوام کو تحفظ کی فراہمی اور دیگر درپیش ٹیرنج کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام کو ریلیف فراہم کریں کو بتائیں کہ ملتان میں اس طلاق کے خدشے کے پیش نظر فلڈ فائٹنگ پلان کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر رامے خٹک کی زیر صدارت انتظامات کا جائے سے اجلاس ہوا زلے کے تمام اے ڈی سیز اور اے سیز نے شرکت کی ریسکیو کے امرجنسی آفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ نے بریفنگ دی ڈیپٹی کمیشنر رامے خٹک نے فلڈ ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت کر دی مہکمہ انہار اور اے سیز کچھے کے علاقے میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کریں ڈی سی نے مزید کہا کہ دریا کی قدرتی راستے میں حائل تمام تجاوزات کا صفایہ کیا جائے سیلاب سے نمٹنے کے لیے پلان کو دستاویزی شکل بھی دی جائے جبکہ تمام متعلقہ مہکمیں اپنی وشنری کی فٹنس کا سرٹیفیکیٹ بھی جمع کروائیں گے ڈیپٹی کمیشنر نے مزید کہا کہ سیلاب کی صورتحال میں ریلیف ٹیمپس کی فہرستیں تیار بھی کی جائیں گی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مولدان سے جہاں زلہ کے تمام اے ڈی سیز اور اے سیز کے شرکت کی ہے ریسکو کے امرجنسی آفیسر ڈاکٹر کلی مولا نے بریفنگ دی اور ڈیپٹی کمیشنر آمی خٹک نے فلڈ ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت کر دی بہاولپور میں اسسٹن کمیشنر کا ریڈی بان کو تھپڑ مارنے کا واقعہ انجمن تازران نے صلاح کروا کے اسسٹن کمیشنر کے خلاف انکوائری ختم کرا دی ریڈی بان کو نئی ریڈی بھی دے دی گئی ہے آپ کو بہاولپور سے اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں اسسٹن کمیشنر کا ریڈی بان کو تھپڑ مارنے کا واقعہ ہے جس پر انجمن تازران نے صلاح کروا کے اسسٹن کمیشنر کے خلاف انکوائری کو ختم کروا دیا ریڈی بان کو نئی ریڈی بھی دے دی گئی ہے مولدان میں ٹرافک پولس کا ماہ سیام میں وارڈنز کے لیے خوش آئند اقدام روزانہ شہر میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے وارڈنز کے لیے روزہ افطاری کا احتمام ہوگا موبائل کینٹین روزانہ کی بنیاد پر افطاری سے پہلے افطاری کا سامان مہیا کرے گی مزید افصالات جانیں گے مہر امران سے امران اپڈیٹ کیجئے گا جبیلکل رمضان المبارہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس حوالے سے شہریوں کی حفاظت کے لیے مولتان میں ٹرافک پولیس جو خدمات سر انجام دے رہی ہے ان کی افطار کے حوالے سے ان کی ساری کے حوالے سے کیا انتظامات پولیس کی جانب سے کیے گئے ہیں ان کے سربراہان کی جانب سے کیے گئے ہیں اس حوالے سے ہم جانتے ہیں سی ٹی او اومہ نصیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے ہم جانتے ہیں میں ہم بتائیے گا کہ اس وقت بھی جہاں پہ رمضان مبارہ کا سلسلہ جاری ہے اور وارڈنز اپنی ڈیوٹیوں پہ جو تائنات ہیں ان کی ساری اور افطاری کے حوالے سے کیا انتظامات ہماری سیکنڈ شفٹ ہوتی ہے وہ روڈز پہ کڑی ہوتی ہے مختلف پوائنٹس پہ جہاں کہ آپ کو بتا ہے آج کل بیسی بھی لوگ ڈاؤن ہے اور یہ کھانے بھی نہیں کہ شیاغ وغیرہ کا پرومن منت ہے لیکن ہماری روٹین ہے ہم ہمیشہ پچھلے سال کے نسبت ہر سال کی طرح ہی ہم لوگ جو اپنے ٹرافک وارڈنز کو افتاری جو ہیں ان کے پوائنٹ پہ ہم لوگ جا کے دیتے ہیں ہماری موبائل کنٹین ہے ہر چیز دار سبزی سمیت مختلف دن انہوں میں ہم نے یہ ڈیوائٹ کر لیا ہے اور انشاءال ان کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ جا کے ان کو وہ دیا جاتا ہے تاکہ یہ آرام سے تسلی سے اپنے پوائنٹ پر ڈیوڈی بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ محافتاری بھی کرتے رہے ڈیوڈی کا کچھ پرومنم نہ بنے دیوڈی کے فرائے سار انجام دینے کے لیے ان کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے سٹی ٹرافک دیوڈی کے محل امران آپ ہمیں ملتان سے اپ ڈیٹ کر رہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈی پیو محمد علی وسیم کا ایس ڈی پیو آفس میہ چنو کا اچانک دورہ ایس ڈی پیو سمیت تمام ایسے چو سرکل میہ چنو کی کارکردگی کا جائزہ لیا ناقص کارکردگی پک کے بنا پر ایسے چو سٹھی میہ چنو محمد اسماعیل کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا دیوڈی پیو نے کہا کہ پولیس افسران اور ملازمین اپنے فرائض دیانداری سے سر انجام دیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں میہ چنو سے جہاں ایس ڈی پیو سمیت تمام ایسے چو سرکل میہ چنو کی کارکردگی کا جائزہ لیا ناقص کارکردگی کی بنا پر ایسے چو سٹھی میہ چنو محمد اسماعیل کو نوکری سے برخواست کر دیا پولیس افسران اور ملازمین اپنے فرائض دیانداری سے سر انجام دیں اور رمضان میں سب سے زیادہ بکنے والی خضور شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئی دکاندار بھی پریشان ہیں کہتے ہیں کہ دن میں خریدار نہ ہونے کے برابر آتے ہیں اسے پر رپورٹ کریں گی علشب آصف رمضان میں بکنے والی سب سے زیادہ خضور مہنگی ہونے کی وجہ سے شہریوں کی پہنچ سے دور بزار میں خضور چالیس روپے پاؤ سے لے کر ستر روپے پاؤ تک مل رہی ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ شہری قیمت پوچھ کر واپس چلے جاتے ہیں دوسری جانب سبزی مارکیٹ بھی خریداروں سے خالی ہے سبزی مارکیٹ میں دکاندار خریداروں کی راہ تکنے لگے کہتے ہیں کہ منڈی سے مار خرید کے لاتے ہیں اور نہ بکنے کے باعث سارا مال خراب ہو جاتا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں تمام پھلوں کی قیمتوں میں بھی واضح کمی آئی ہے پھر بھی پچھلی بار کی نزبت اس بار خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں کیمرمن مجاہد سلطان کے ساتھ علشبہ عصف ملتان ڈیپٹی کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بہاولپور کی ترقی کے لیے آنے والے سپیشل فنڈز لگائے جائیں گے بہاولپور میں ڈیویلپمنٹ کے لیے پنجاب منسپل سروسز کے تحت دو سو اٹھتر سکیموں پر کام ہوگا ان سکیموں میں سنتالس کروڑ پیسے زائد کی رقم کی اخراجات آئیں گے بہاولپور میں ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے اہم اجلاس کا انکات ہوا جس میں بہاولپور کے لیے آنے والے سپیشل فنڈز کے ذریعے ترقیاتی کام کرانے کی منظوری دے دی گئی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بہاولپور کی ترقی کے لیے یہ فنڈز لگائے جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر کو افسران نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بہاولپور میں ڈیویلپمنٹ کے لیے یہ فنڈز پنجاب منسپل سروسزز کے تحت دو سو اٹھتر سکیموں پر کام ہوگا ان سکیموں پر سنتالس کروڑ روپے سے زائد کی رقم کی اخراجات آئیں گے ان ترقیاتی سکیموں میں چالس ترقیاتی سکیمیں مکمل کی جا چکی ہیں جبکہ ڈیپٹی کمیشنر نے افسران کو کہا کہ مکمل کی جانے والی ترقیاتی سکیموں میں سڑکوں کی تعمیر نالی سولنگ کا کام شامل ہے اور ڈیپٹی کمیشنر مزفرگرد امجد شیب ترین کی زیر صدارت محکمہ صحت کے افسران کا اجلاف ہوا کروڑا کے ساتھ ساتھ ڈینگی کے خطرات سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر نے سی او ہیلز مزفرگرد کو دلہ بھر میں اینٹی ڈینگی سپریے کرنے کے احکامات جاری کر دیے ڈیپٹی کمیشنر امجد شیب خان ترین نے کہا کہ موسم کی تبدیلی اور بارشوں کی وجہ سے ڈینگی مچھر کی افضائش کے خطرات بڑھ چکے ہیں مطالقہ محکمہ ڈینگی مچھر کی افضائش کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کریں گلی محلوں اور دکانوں میں کھڑے پانی کو فوری طور پر نکارا جائے جہاں کہیں ضروری ہے مچھر مار سپریے کیا جائے ہر ادارہ اور محکمہ اپنے اپنے فرائض ذمہ داری سے ادا کریں عملی کام کیا جائے ڈینگی مچھر کی افضائش کو روکنے اور مچھروں کے خاتمے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لائے جائے عوام کا کہنا نہ پڑے آپ خود سے اپنی سرویس فراہم کریں بہاول لگر میں ڈیپٹی کامیشر سے پی ٹی آئے کے سابق ایم پی اے میاں ممتاز احمد ماہروی کی ملاقات ہوئی سابق ایم پی اے نے ڈیپٹی کامیشر کو اپنے علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا مہار شریف روڈ کی تعمیر کے لیے منظوری پر وزیر اللہ پنجاب اور ڈیپٹی کامیشر کا شکریہ بھی ادا کیا ملاقات کے دوران میاں عمر زمان لالکہ اور ایکسین ہائیوے بھی موجود تھے انہوں نے مہار شریف روڈ کی تعمیر کی منظوری پر شکریہ ادا کیا ڈیپٹی کامیشر محبت شریف خان جدون نے کہا کہ مہار شریف روڈ کی تعمیر کے لیے وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار نے فائنڈز بھی مختص کر دیا ہیں چشتیاں سے مہار شریف تک دس کلومیٹر جدید کارپٹ روڈ تعمیر کی جائے گی میاں ممتاز محبوری نے کہا کہ وزیر اللہ نے ان کی گزارش پر روڈ کی منظوری دی ہے وزیر اللہ پنجاب کے دوران چشتیاں کے موقع پر روڈ کی تعمیر کے لیے مطالبہ کیا گیا تھا دوسری جانب ڈیپٹی کامیشر دیرہ غازی خان طاہر فاروق نے سبزی منڈی کا دورہ کیا منڈی میں سبزیوں کے ریٹ شک کیے سبزی منڈی کے دورے کے دوران ڈیپٹی کامیشر تاہر فاروق کے حمراج ریمین مارکٹ کمیٹی ملک رفیق ایوان ایڈیشنل ڈیپٹی کامیشر فائنانس عبدالغفاد اسیسن کامیشر اصد چانڈیا اور سیکیٹری مارکٹ کمیٹی علی عباس خوصہ موجود تھے ڈیپٹی کامیشر تاہر فاروق نے سبزی منڈی میں سبزیوں کی قیمتوں کا جائر سلیا ان کا کہنا تھا کہ منافع خوروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ڈیپٹی کامیشر نے کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کے رقبے کے دورہ کیا جہاں انہوں نے رقبے سے تجاوزات کے خاتمے اور صفائی کی احکامات جاری کیے کامیشر ملتان شان الحقہ رمضان المبارک میں منافع خوروں کے خلاف بھرپور کاروائی کا حکم زائد منافع خور اب جیل جائیں گے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس کی جانب سے کی جانوالی کاروائی کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر کمیشنر آفیس جمع کروانے کا حکم دیا گیا کمیشنر ملتان شان الحقہ نے رمضان المبارک میں منافع خوروں کے خلاف بھرپور کاروائی کا حکم دے دیا کمیشنر شان الحقہ کہنا تھا کہ دیویجن کے تمام ڈیپٹی کمیشنرز زائد منافع خوری روکنے کے لیے فور اقدامات کریں تمام پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ میں اثر آئیں کمیشنر نے حکمات جاری کیے ہیں کہ زائد منافع خوری کرنے والوں کو جیل بھیجا جائے گا یہاں بقت ہوا ہے ایک بریک کا بعد آپ کو بتائیں کہ پی ایف یو جی اور ایمرا کے اعتداران کا سٹی نیوز نیٹوک کا دورہ سٹی نیوز نیٹوک میں کرونا سے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے حفاظت اقدامات کا جائزہ لیا صحافیوں کے حفاظتی کیٹس گلاف اور ماس پہن کر کام کرنے کو خوبصہ رہا مزید افصالات اس رپورٹ میں سیکیٹری جنرل پی ایف یو جے رانہ عظیم صدر پی یو جے شہزاد حسین برٹ اور صدر ایمرا آصف برٹ نے سٹی نیوز نیٹوک کا دورہ کیا دیریکٹر نیوز سٹی فارٹی دو خورم کلیم اور گروپ ایڈیٹر نوید چودری نے صحافی تنظیموں کے رہنماؤں کا استقبال کیا دیریکٹر نیوز سٹی فارٹی دو خورم کلیم نے صحافی تنظیموں کے رہنماؤں کو سٹی نیوز نیٹوک کے مخلف شعبوں کا دورہ کروایا رہنماؤں نے کرونا وائرس سے میڈیا ورکرز کے بچاؤں کے لیے کیا جانے والے سٹی نیوز نیٹوک انتظامیاں کے اقدامات کو سراہا صدر پی یو جے شہزاد حسین برٹ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز پینا میڈیکل سٹاف اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ صحافی بھی انصداد کرونا کے لیے سفی اول میں کھڑے ہیں سٹی نیوز نیٹوک اپنے میڈیا ورکرز کی بہترین انداز میں حفاظت کر رہا ہے آج ہم نے سٹی فوٹی ٹو کا جو دورہ کیا ہے اس میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح لوگ ماسک پین کر کٹس پین کر جس طرح کام کر رہے ہیں تو اس پر ہمیں بطور صدر پنجاب یوریٹ آف جنلیس یہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ یہ بلکل نظام جو ہے سٹی فوٹی ٹو کا اس وقت یہ میاری نظام ہے اور اس نظام سے انشاءاللہ اگلی دفعہ ریلیف ملے گا اور مزید کرونا کے جتنے بھی ایسے خطشات ہیں وہ ہم نے آکے دیکھے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں یہ دور ہو چکے ہیں سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رانا محمد عزیم نے کہا کہ جو حفاظت ای انتظامات سٹی نیوز نیٹورک نے کیے بہترین ہیں دیگر چینلز کو بھی اس کی تقلید کرنا چاہیے آج مجھے یہاں پر آ کر یہ الحمدللہ ہمیں مطمئن ہیں اور ہمیں پہلے بھی اتمنان تھا بھی اتمنان ہے کہ سٹی فوٹی ٹو ایک واحد دفتر ہے جس کے اندر ایک چھوٹے کارکن سے لے کر ایڈیٹر تک کیف نیوز ایڈیٹر تک بلکل کپی ایڈیٹر سے لے کر ایسا مجھتے ہیں دریکٹر نیوز تک سب کے ساتھ ایک جیسے سلوک ہے سب کو کٹس دی گئی ہیں سب کو ماسک دی گئے ہیں اور ہر دو دن بعد کٹس کا تبدیل ہونا ڈیلی نئے ماسک دینا یہاں پہ ڈاکٹر کا رینج ہونا اور دیگر تمام چیزیں یہاں پہ سہولتی میں اثر ہونا یہ کسی ادارے میں اثر نہیں ہے ایمرہ کے صدر آصف وٹ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے خلاف مل کر کام کرنا ہوگا سٹی فوٹی ٹو میں تمام جو سٹاف ہے ان کو کٹس دی گئی ہیں ان کو گلوز دی گئی ہیں ان کو مارک دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ آنے والے ہر بندے کو جو ہے وہ سنی ٹیزر کیا جا رہا ہے یہاں پہ بہت اچھے انتظامات ہیں اسی طرح دوسرے جو صاحب کی ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسی طرح کی انتظامات کریں تاکہ جو ان کے ورکر ہیں جو سٹاف ہیں جو چوبیس گھنٹے فیلڈ میں رہتے ہیں وہ کرونا جیسے جو موزم وائرس ہے اس سے بچ سکیں صاحبی تنظیموں کے قائدین نے میڈیا ورکرز کی حفاظت کے لیے سیٹی نیوز نیٹورک کے اقدامات کو بہترین قرار دیا ہے ریپورٹ آپ نے دیکھی ابھی آپ کو بتائیں کہ جیرہ غازی خان میں حکومت کے جانب سے بنائے گئے گندم خریداری سینٹر پر گندم کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے سینٹر پر ایک سو اسی درخواستیں موصول ہوئی ہیں جبکہ اٹھالیس ہزار سے زائد بوری کارسکاروں کو دی جا چکی ہے ریجی خان سیٹی سینٹر کا ٹارگٹ ایک لاکھ پچس ہزار بوری ہے سینٹر پر ایک سو اسی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں جبکہ ایک سو ساٹھ کارسکار باردانہ وصول کر چکے ہیں اٹھالیس ہزار سے زائد بوری کارسکاروں کو دی جا چکی ہے سینٹر پر آنے والی گاڑیوں کو آف لوڈ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے گندم خریداری مرکز پر آنے والے کارسکار بھی مطمئن دکھائی دیئے بہاولپور میں محکمہ خوراک کے جانب سے گندم خریداری کا عمل جاری ہے اب تک حدف کی ترہ پن فیصد گندم خریدی جا چکی ہے بہاولپور میں محکمہ خوراک کی گندم خریداری موہم جاری ہے زلہ بھر میں گندم خریداری کا حدف تین لاکھ سترہ ہزار چار سو ساٹھ میٹرک ٹین مقرر کیا گیا جس کے لئے اٹھائیس خریداری مراکز قائم کیے گئے محکمہ خوراک کے مطابق دس اپریل سے شروع ہونے والے خریداری موہم کے دوران اب تک ٹوٹل حدف کی ترہ پن فیصد خریداری مکمل کر لی گئی ہے جس میں سترہ لاکھ سے زائد بوریاں سینٹر پر پہنچ چکی ہیں لیاکت پور میں فوڈ آثورٹی کی کاروائی انڈسٹریل ویسٹ اور سفرش کے پانی سے اگائے گئے سبزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا سولہ کنال سبزیوں کو ٹریکٹر چلا کر تلف کر دیا گیا پنجاب فوڈ آثورٹی نے حکیم آباد میں اگائے گئی سبزیوں کی چیکنگ کی سبزیوں کی کاروائی میں انڈسٹریل ویسٹ اور سفرش کے پانی پر کاروائی کرنے کی شکایت موصول ہوئی تھی فوڈ آثورٹی نے سولہ کنال پر کاروائی کرس کی گئی سبزیوں کو سفرش کا پانی استعمال ہونے پر ٹریکٹر چلا کر ضائع کر دیا کاروائی کرس کی گئی سبزیوں میں قدو اور ٹینڈے کی فصل بھی شامل تھی ڈی جی فوڈ آثورٹی کا کہنا ہے کہ سبزی اور دیگر خوراک کی کارس کے لیے ٹیوب ویل کا پانی استعمال کیا جائے فرم مالکان کو اصلاحی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں مولتان سے خبر دیں آپ کو جہاں کریمینل جسٹس کارڈینیشن سے مطالق اجلاس ہوا ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن جیج مولتان رانہ زاہد اکبال نے صدایت کی اجلاس میں سینئر سیول جج برائے سیول ڈیویجن انتخاب عالم نے شرکت کی سینئر سیول جج برائے کریمینل ڈیویجن محمد نوید اختر نے بھی شرکت کی جبکہ سی پیو مولتان محمد حسن رزا خان سمیت دیگر نے شرکت کی عدالتوں سے جاری تعلیمی نوٹسز وارن گرفتاری کی شرعہ کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا پولس مرازمین میں عدالتوں میں بروقت مقدمات کے چالان پیش کی گئے جبکہ اجلاس میں تفتیش کی عمل کو مزید طریقے بہتر طریقے سے سر انجام دینے پر بھی زور دیا گیا ہے زیر سمات اخراج رپورٹس کا جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے علاقہ میجسٹریٹس کو ہدایت بھی کی گئی ہے آپ کو مولتان سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں ڈسٹرکٹ انسیشن جج مولتان رانہ زاہد اقبال کی سربراہی میں کریمیرل جسٹس کوارڈینیشن سے متعلق اجلاس ہوا مولتان سے ایک خبر ہے جہاں حج عمرہ کی ایڈوانس بکنگ کا جھانسہ دے کر شہروں سے فراڈ کرنے کا معاملہ ہے احتساب عدالت میں کروڑوں روپے کے فراڈ کیس کی سمات ہوئی عدالت نے مولزم اسلام کو مزید دس روزہ جسمانی ربانڈ پر نیت کے حوالے کر دیا مولزم اسلام کے خلاف انیس کروڑ دیس لاکھ روپے کی رقم کے فراڈ کا الزام آئیت کیا گیا ہے آپ کو ابتہ رہے ہیں حج عمرہ کی ایڈوانس بکنگ کا جھانسہ دے کر شہروں سے فراڈ کرنے کا معاملہ ہے جس پر احتساب عدالت میں کروڑوں روپے کے فراڈ کیس کی سمات آج ہوئی عدالت نے مولزم اسلام کو مزید دس روزہ جسمانی ربانڈ پر نیت کے حوالے کر دیا مولزم اسلام کے خلاف انیس کروڑ دیس لاکھ روپے کی رقم کے فراڈ کرنے کا الزام آئیت ہے یہاں آپ کو بتائیں کہ جلالپور پیروالا میں گزشتہ برس تیرہ افراد کے قتل اور چودہ زخمیوں کا معاملہ ہے ہائی کورٹ مولتان کے ڈیویجن بینچ میں کیس کی سمات ہوئی عدالت نے مولزم ماہی کی زمانت بعد اس گرفتاری منصور کر لی عدالت کا مولزم کو دو دو لاکھ کے زمانتی مشلقے عدالت میں جمع کروانے کا حکم بھی سامنا آئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جلالپور پیروالا میں گزشتہ برس تیرہ افراد کے قتل اور چودہ زخمیوں کا معاملہ ہے ہائی کورٹ مولتان کے ڈیویجن بینچ میں کیس کی سبات ہوئی عدالت نے مولزم ماہی کی زمانت بعد اس گرفتاری منصور کر لی جبکہ عدالت نے مولزم کو دو دو لاکھ کے زمانتی مشلقے عدالت میں جمع کروانے کا حکم بھی دیا ہے مولتان میں محکمہ سوئی گیس سے متعلقہ عوامی شکایات کے لیے جی ایم سوئی گیس کا بڑا فیصلہ عوامی شکایات کے اضالے کے لیے جنرل مینجر سوئی گیس کل کھلی کچہری لگائیں گے کرونا کے پیش نظر کھلی کچہری ٹیلی فون نمبر کے ذریعے لگائی جائے گی جنرل مینجر سوئی گیس مولتان ریجن صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک عوام شکایات سنیں گے کھلی کچہری کے لیے محکمہ سوئی گیس کے جانب سے ٹیلی فون جھاری کر دیا گئے ہیں جنوبی پنجاب کی آواز روحی چینل نے اپنے تین سال مکمل کر لیے مازور افراد کا روحی کی تیسری سالگیرہ کے موقع پر نیک آئشات کا اظہار سوسائیٹی فور سپیشل پرسنز نے روحی کی تیسری سالگیرہ کے موقع پر کیک بھی کٹا تفصیلات جانیں گے سوہرہ تارک سے سوہرہ بتائی گا جنوبی پنجاب کی آواز روحی چینل کو تین سال مکمل ہونے پر افراد بہا مازوری کے جانب سے بھی نیک تمنات کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا ہے اور اسی خوشی میں روحی کو تین سال مکمل ہونے پر اس کی سالگیرہ کا کیک بھی سوسائیٹی فور سپیشل پرسنز کے دفتر میں کٹا گیا ہے جس میں تمام افراد بہا مازوری نے شرکت کی ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے ہم پہلے بات کریں گے زہدہ سے جو سوسائیٹی فور سپیشل پرسنز کی صدر ہیں پہلے تو آپ کو بھی مبارک ہو روحی نے تین سال مکمل کر لیا ہے کیسا سفر رہا آپ کا روحی کے ساتھ اور کس طرح سے ہم آپ کے ایشیوز جو ہیں وہ اٹھاتے رہے ہیں اس پہ کیا کہیں جی سوگیرہ سب سے پہلے تو میں بہت بہت مبارک بات پیش کروں گی جمشید بھاہی کو روحی کو پوری ٹیم کو کہ بہت سکسیسول سفر رہا اور خاص طور پر ہم افراد بہا مازوری کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں تو بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے ہمارے جتنے بھی مسائل تھے وہ بہت اچھے طریقے سے ہائلائٹ ہوئے ہیں اور ان کا ناصف ان کو ہائلائٹ کیے گئے بلکہ ان کی حل بھی مطلبی کے نکلے ہیں ساتھ لنک ہے روحی اور حصوصی افراد کا اس حوالے سے آپ بھی بتائیے گا صرف آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے وصیب کی آواز بن کے اُبھر ہے اور تین سال اس کی ہو گئے ہیں سالگیرہ کی مبارک بات اور ان تین سال میں ہم بہت مضبوط ہوئے ہیں افراد بہا مازوری ڈی جی خان کے افراد بہا مازوری رحیم یار خان کے ملتان کے مزفرگڑھ کوٹ ادو بھاولپور خانے وال یہاں کے افراد بہا مازوری اتنے مضبوط ہوئے ہیں ان کے چھوٹی چھوٹے ایشیوز وہ ان کے لئے بہت بڑے تھے وہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں امام لوگوں کی آواز ہے عارف آپ بتائیے گا کہ تین سال مکمل ہو گئے ہیں روحی کو آپ کا کیسا تعلق رہا اور آپ کیا کہنا چاہیں گے مبارک بات دیتے ہیں روحی کو کہ ان کے تین سال مکمل ہوئے اور ان نے بڑا اچھا کام کیا اور افراد بہا مازوری کے لئے ان کی آواز بنے سہود مجاب کے افراد بہا مازوری جو مشکلات کا ان کو شکارت تھے ان کے خل کے لئے بڑا اہم اقلامات کیر ہوئی ہیں یہاں پر کیک بھی رکھا ہے زبردستہ اور یہاں پر اسی خوشی میں کیک جو ہے وہ کٹا گیا ہے روحی کی سالگیرہ منائی گئی ہے سویرہ تارک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کا دوسری جانب رمضان مبارک کا پہلا عشرہ جاری ہے ملتان میں خواجہ سراؤں نے شو بس کی تمام سرگرمیاں تر کر دی ہیں خواجہ سراؤں کا کہنا ہے کہ رمضان مبارک کے پورے روزے رکھتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا ہے جانے کے وسیم شہزاد سے وسیم بتائے گا جب بلکہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی جہاں ہر طرف برکتیں ہی برکتیں ہیں وہیں پر جہاں ہر زیروح برکتیں سمیٹ رہی ہیں وہیں پر جو خواجہ سراؤں ہے وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور خواجہ سراؤں بھی اس بات جو ہے رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت میں مصروف ہے ہمارے ساتھ نئے انتارہ موجود ہیں کیا کہیں گے آپ گروہ ہیں خواجہ سراؤں کی رمضان کیسے گزارتے ہیں اور اس مہینے میں تو جتنی عبادتیں کی جائیں اتنی کم ہیں اور آج کل تو ہمارے ہمارا ملک کیا پوری دنیا کئی ممالک کرونا جیسی وباہ میں دیکھا ہے آپ نے کہ کس طرح پھیلی ہوئی ہے کہ کس طرح کی اموات ہو رہی ہیں اور اس طرح تو اب تو مساجد بند خانہ کعبہ کے توائف بند ہو چکی ہیں میں عمرے پہ جاری تھی وہ سب کچھ رک گیا ملک وبا سے نجات کے لیے بھی لوگ دعا گو ہیں اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں چندلہ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے لوگ ڈاؤن ہے اس کے باوجود رمضان کیسا گزر رہا ہے وہ پچھلے رمضان میں اور آپ کے رمضان میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ لوگ کر رمضان کیسا پاکستان کے روزی انشاءاللہ پورے ہی رکھیں گے اور دعا کر رہے ہیں ہم لوگ بھی اور آپ بھی سب لوگ دعا کریں کہ ایسی بیماری خوفناک بیماری سے اللہ ہمیں ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھے وبا سے نجات کے لیے بھی خالصرا دعا گو ہیں اور ان کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ان کی جانب سے بھی افتاریاں کرائی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کے پورے روزے بھی رکھیں گے اور اسی طرح عبادت اور ریاضت میں یہ مصروف ہیں ان کے اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ جیٹی کے وسیم شہزاد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد پھر لائیں